موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ امباد ناظرین ایک بار پھر آپ سبی کا تہلیل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ایک بار پھر ہم آپ کے درمیان حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پرورام محفل رمضان لے کر ماشاءاللہ چار روزے ہم سبوں کے ہو گئے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ روزے ہمارے اچھے جارے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق عطا فرما ناظرین انشاءاللہ پورے رمضان ہم گیارہ سے بارہ بجے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے یہ خوبصورت پروگرام لے کر آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناظرین ہر دن کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور شیخ فاتولی صناولی صاحب الحمدلہ حاضر ہیں ہم سب مل کر اپنے مشاہق کا استقبال کرتے ہیں اور آئیے جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہر دن ہم سب سے پہلے کوئی خاص پیغام لیتے ہیں اس کے بعد سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آئیے آج دیکھتے ہیں ہمارے مشاہق کیا خاص پیغام ہمارے ناظرین کے لیے لکھا ہے تو آئیے سنتے ہیں جیسے کوئی خاص پیغام الحمدلہ وحدہ و اشہدو اللہ الہی لیلہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدالرسول و حماباد آج کا خاص پیغام جو ناظرین کے لیے ہے وہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے کہ رمضان مبارک میں جہاں ہمیں روزے کی پابندی کرنی ہے اس مہینے کا احترام کرنا ہے وہیں قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ لگا ہونا چاہیے کیونکہ اسی بابرکت مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے شہر و رمضان اللہ انزلے فیل قرآن اور اسی ماہ کی شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور اسی طرح سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن کا دورہ کرتے ہیں بلکہ جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو بار قرآن کا دورہ کیا تو اس مہینے سے قرآن کا بھی بہت بڑا رشتہ ہے بلکہ بہت سارے اہل علیہ نے کہا ہے کہ اس مہینے کو جو فضلت ملی ہے جو مقام ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا یہ قرآن مجید کے نزول کی برکت ہے کہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ بنا دیا گیا تو اس لئے اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اس لئے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن مجید کا بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کو سمجھنے کا سمجھانے کا تعلیم و تعلیم کا بھی یہ تمام کرنا چاہیے شیئر کوئی خاص پیغام الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیکھئے رمضان کے پیغامات تو بہت سارے ہیں اور ہم نے بہت سارے نکتوں پر اس مجلس میں بحث کی ہے گفتگو کی ہے آج ایک نکتہ جو ذہن میں ہے کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے معنی ہوتے ہیں حبس النفس انسان اپنے آپ کو روک لے علماء اکرام نے عرض کیا ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں وہ صبر کی تینوں قسمیں کیا ہیں کہ ایک تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے تو رمضان میں یہ قسم بھی پائی جاتی ہے اور اس کی شہادت کے لئے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو انسان غلط بات بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے گناہوں کو چھوڑ دے شیکر کال آری وہ لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو اپنے آپ کو زکاة کا مستحق بتاتے ہیں اور ہمیں نہیں بتا ان کا بیک گراؤن کہ معلوم نہیں وہ مستحق ہیں کہ نہیں تو دیکھئے جہاں تک کوشش ہو ہماری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زکاة کے جو مستحقین ہیں زکاة کے جو مساریف ہیں وہیں پر زکاة جانی چاہیے اور اگر ایک آدمی بتا رہا اپنے بارے میں کہ ہم مستحق ہیں اس کے تو اس کی تفتیش کے بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں اس کو کراس چک کیا جا سکتا ہے یا اگر خود کوئی بہن نہیں تصدیق کر سکتی ہیں تو کہیں پہ جیسے کوئی دعویہ سنٹر ہے یا جمعیات ہیں وہاں پہ بھی سکتی ہیں کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں تو اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے اور ویسے اگر کسی کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے اس کو دینا چاہیے اور دے دیا تو انشاءاللہ اس کا سواب مل جائے گا سواب زائے نہیں ہوگا لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے بہت سارے لوگ جو مستحق نہیں ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور زکاة لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کو بھی سنجیدی کی ساتھ گور کرنا چاہیے کہ مستحقین تک جائے اور عام طرح سے مستحقین ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں جلدی ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ہاتھ پھیلانے کے جو عادی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے جالی ہوتے ہیں بناوٹی ہوتے ہیں وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے دینے کیا اگر خود نہیں تفتیش کر پاتے ہیں تو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہیے زکاة کوئی جمعیات ہے کوئی ادھارہ ہے کہ یہ ہماری زکاة ہے ہم چاہ رہے تھے فقیر کو دینا آپ کی نظر میں کوئی فقیر ہے تو ان کو آپ پر دیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ دے دیں گے جو مستحق ہیں اگر نہیں اتمنان ہوتا ہے کہ یہ آدمی مانگ رہا ہے ہم نہیں جانتے کون ہے تو پھر اس ایریے میں جو جمعیات ہیں جو ادارہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں آئی پلس بھی ادارہ ہے یہاں بھی دیا جا سکتا ہے جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے غریبوں فقیروں تک مال پہنچانے کا صدقات پہنچانے کا ان کو دیا جا سکتا ہے باقی شیخ بھی کچھ اس سرے میں رنمائی کریں دیکھئے جیسا کہ شیخ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسا شیخ نے اشارہ کیا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ تفتیش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گھر میں خاتون خانہ ہے گھر میں کوئی مانگنے دروازے پہ آ گیا تو اس کی تفتیش ممکن نہیں ہوتی بہت ساری عورتوں کے لیے تو اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت سے اس کی صورتحال سے اندازہ لگائیں آپ جیسے ایسا ہوتا بعض دفعہ کہ بہت ہی غریب بچہ کوئی آپ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس نے اس مانگنے کو پیشہ نہیں بنایا بلکہ وہ ضرورت مند ہے بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اتمنان لگتا ہے ایک بات نکتہ ہے دوسرا یہ اہم نکتہ یہ ہے کہ بہرحال لوگوں نے مانگنے کو اس زمانے میں پیشہ بنا لیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقیدہ انہوں نے اس کو پیشہ بنا کر کمائی کرتے ہیں اور فقیری جیسے کیونکہ اللہ کے سوال کی سنت کیا ہے یہ آپ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت آ جائے تو ضرورت کے لئے مانگ سکتا ہے لیکن مانگنے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو جائے یا ایک کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے مانگنا لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا تفتیش کرنی چاہیے اور جو مستحق زکاة ہوں جیسے شیخ نے کہا ایسے لوگوں ایسے اداروں سے رجوع کیا جائے جو مستحقین زکاة تک ان کی زکاة پہنچاتے ہیں لیکن اگر غلطی سے عدا بھی ہو جائے کبھی ہم نے کوئی تفتیش کی یا کوئی اندازہ لگایا اس میں غلطی ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری زکاة عدا ہو جائے گی ایک اور چیز میں جوڑنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی بہت سارے گریب مساکین ہوتے ہیں تو ہم جس ایریے میں رہ رہے ہیں جن کو ہم جان نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ترجیح دینا چاہیے ہم اجنبی لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں لیکن ہم جہاں جس ایریے میں رہتے ہیں تو اگر ہر آدمی اس بات کا خیال لگے کہ اپنے اپنے ایریے میں فقرہ مساکین کو زکاة دے تو یہ مشکل نہیں آئے گی صحیح بخاری کے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی میں اڈی در سے ہوں اچھا اچھا ماشر اللہ جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال جو کنٹینیو تھا وہی تھا جیسے ابھی جو ابھی تک شیخ بتا رہے تھے ہمیں یہی سوال تھا خیال اچھا اچھا جی 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 شیخ نے جواب دے دیا آپ کو جی الحمدللہ بھاوت سے جواب میرے سمجھے آگیا جی 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 سوال اللہ خیر اچھا دیرے ایک اور سوال ہے سر ایک فیملی ہے ان کے ہاں جینس موجود ہیں لیکن وہ کام نہیں چکتے ہیں اور مجبودا ہم کی ماں کو گھر سے بہانے کرنا بہا ہے کام کے لیے تو ان کی ضروریات ان کے پیشے سے رونی پاکی ہیں لیکن تو ہم اچھا صورتحال میں ان کو بکار دے دیں گیا جی شیخ الحمدللہ و السلام و السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ ایک گھر ہے جس میں جو جینس ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں ان کی والدہ کو گھر سے باہر نکل کر کام کرنا پڑتا ہے اور جس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو ایسی فیملی کو زکاة دی جا سکتی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری ایک معاشرتی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کو سمجھائے جائیں معاشرے کا دباؤ ہو کہ وہ کام کے لیے نکلیں عمر رضی اللہ تعالی نے ایک فرمایا ہے کہ میں کسی انسان کو سبح للا نہ دیکھوں یعنی ایسا نہ دیکھوں کہ نہ تو دنیا کا کام کرتا ہے نہ دین کا کام کرتا ہے تو ایسا مرد نہیں ہونا چاہیے اسے پرا معاشرہ اور گھر والے دھکے دے کر گھر سے نکالیں اگر وہ معذور نہیں ہے کام کر سکتا ہے تو گھر والے اور معاشرے کی لوگ اسے دھکے دے کر گھر سے نکالیں کہ وہ کام کرے جائے کما کر لائے کیونکہ کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے لیکن اگر فرض کیا جائے جیسے اس صورتحال میں ہے کہ اگر مرد کما کے نہیں لاتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے جو اس پر واجب ہے نفقہ اور اس کی وجہ سے گھر والوں کو پریشانی ہے اور وہ والدہ نکلتی ہے مجبوری میں لیکن وہ بھی ان کی جو مزدوری ملتی ہے ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی گھر کے خجات کو پورا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں بلا شبہ وہ زکاة کے مستحق ہے زکاة وہ لے سکتے ہیں جی سیسٹر امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ پورے رمضان گیارہ سے بارہ بجے انشاءاللہ آپ کے لئے ہوگا جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ڈائرے پوچھ سکتے ہیں اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ حق کی یہ آواز یہ پیغام یہ دعوت اور لوگوں تک پہنچ سکے جی کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں شیخ عزیز نے کلکتہ سے بولنا ہوں مجھے سوال پوچھنا ہے کچھ سیکھتے ہیں جی جی بلکل وہ جو پھدرا نکلتا ہے جو تو کس پیس کا نکلتا ہے اور کیا اس کا رقم ہم دے سکتے ہیں جو ترابی کے نامات جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کیا سنت کیوں کی نکلت ہوگی یہ پوچھنا ہے یعنی آپ خط دو سوال ہیں ایک فطرہ سے متعلق ایک ترابی سے متعلق اور ایک جی بھائی صاحب کا سوال دو سوال ہے ایک فطرہ سے متعلق ہے تو شاید فطرے میں انہوں نے پوچھا ہے کیا چیز دینا ہے تو دیکھیں فطرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث آتی ہیں صحابہ اکرام کے اثار بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خجور فطرے میں دے آتا تھا جو کشمش پنیر یہ چیزیں فطرے میں دی آتی تھیں تو اگر یہ چیز جیسے آج کل خجور تو ہر جگہ محصر ہے تو اگر یہ چیزیں دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے یعنی جو احادیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہی چیزیں آئین وہی چیزیں دی جائیں فطرے میں تو زیادہ بہتر ہے خجور ہے کشمش ہے اور اسیات سے پنیر ہے تو جو ہے اور ایک روایت میں گے ہوں بھی ہے تو ان چیزوں کو اگر نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ باقعدہ ان میں ذکر ہے لیکن اگر یہ چیزیں کوئی نہیں نکالتا ہے اور ان کی جگہ پہ گلہ نکالنے کے ان کی جگہ پہ نقد دینے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے علماء نے اس کی بھی گنجائش دی ہے اچھا نکال دیں گے تو کسی سارے سے دیں گے وہی یعنی جو اصل ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اصل ہے وہی دینا چاہیے اور یہ بھی کچھ علماء نے گنجائش دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دونوں طرف کی باتیں سنیں دیکھیں کس پہ زیادہ اتمنان ہے اور اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو حدیث میں ذکر ہے تو وہ زیادہ احوط ہے کہ اسی پر وہ عمل کرے یعنی آدمی اپنا جو کھا رہا ہے جس رینج کا کھا رہا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئی نکالے گا دیکھیں وہ نہیں جو حدیث میں مذکور ہیں جیسے خجور کا ذکر ہے اور اسی طرح سے جو کا ذکر ہے رکم میں اگر کوئی نکالے رکم میں نکالے تو وہی جیسے آج کل خجور ہے یا جو ہے یا جو ذکر ہے اس میں پنیر ہے یہ ایک سا کتنی قیمت کا ہوگا تو اسی حساب سے اس کو نکالنا چاہیے اور اس میں قوالٹیز گئی آتی ہیں نا اس میں جس کی بھی استعداد رکھتا ہے حادیث میں جو چیزیں بھی ذکر ہیں ان میں جس کی بھی استعداد رکھتا ہے نکالنا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے شاید بیس میں اتران سک بات شاید کہنا چاہوں گا آپ کے ذہن میں جو بات ہے جس قوالٹی کے خاطر ہیں اسی قوالٹی سے نکالا جائے تو یہ مسمازتاؤں کی ضروری نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے لیکن ایسا شریعت نے پابند نہیں کیا کہ آپ اسی قوالٹی کا نکالیں یہ مشہور ہمارے ہم بہت زیادہ ہیں اسی لئے الگ الگ قیمت لگائی جائے لیکن یہ کہ جو عام کھایا جاتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز نکالی جائے تو انشاءاللہ قبائد کرے گا اور دوسرا سوال بھائی صاحب کا کیا تھا تراوی تراوی سنت ہے یا نفل یہ تو سوال روزانہ آتا ہے اور ہم روزانہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ نفل نماز ہے سنت ہے آپ اس کو سنتِ موقعہ کہلیں یعنی رمضان میں اس نماز کی زیادہ تاقید آئی ہے یہ وہی نماز ہے جس کو عام دنوں میں ہم تحجد کہتے ہیں تحجد کی نماز ہے قیام اللہل ہے صلاة اللہل ہے لیکن رمضان میں اسی نماز کی تاقید زیادہ آئی ہے اور اسی نماز کا یہ نام ہوتا ہے تراوی تو رمضان میں ہم کہہ سکتے ہیں سنتِ موقعہ ہے اور عام دنوں کے لئے آپ نفل کہیں سنت کہیں سب ٹھیک ہے تو یہ فرض نہیں ہے جو نیت کی بات ہے ہم نیت نفل ہی کے کریں گے اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی لیکن بعد میں چھوڑ دیا اسی ڈر سے چھوڑ دیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو سنت ہی کی نیت کرنا ہے نفل نماز ہے سنت ہے رمضان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سنتیں موقعہ ہے بڑی تاقید اس کی بہرحال فرض نہیں ہے سنت ہی ہے جی بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جو کوئی اور سوالوں انشاءاللہ دوبارہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لئے ہے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم ہالو اسلام علیکم میرا ایک سوال تھا جسے نماز کے لئے جو سڑھا ہوتے ہیں نیت کر کے ہاں بانتے ہیں تو ایک جس چہاں پہ ہو مجھے سارے الگ الگ جیسے کچھ کو بیٹے ہیں ناس کے آس پال بانتے ہیں جیسے کچھ کو بیٹے ہیں جیسے کچھ کو بیٹے ہیں اور ایک یہ ہے کہ تشکہ خود کیلئے جیسے بیٹے ہیں ہم اور جیسے تشکہ خود کیلئے تریاز کرنے کے بعد یہ لوگ خاتے ہیں تو ہم نہیں جاہاں ہوں میں سلیے کہ آپ کے پاس جی بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام شفیق انساری دہلی سے جی جی گویا کہ آپ نے دو سوال کیا ہے جی مشاہد ہمارے درمیان موجود ہیں دیکھیں شفیق انساری بھائی آپ نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال شاید آپ کا یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں پہ باندیں گے یہ سوال ہے تو اس بارے میں جو مرفوع اور صحیح احادیث ہیں اس میں پوری سراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ سینے پہ ہاتھ باننا ہے جیسے صحیح ابن خزمہ کی ایک روایت ہے بڑی مشہور روایت ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر سینے پہ رکھتے تھے اور ایسے ہی مستدحمد کی روایت ہے اس میں بھی سینے کا ذکر ہے اور ایک اور روایت ہے سنان نبی دعوت کی تاؤز کی روایت ہے وہ مرسل روایت ہے تو اس میں بھی سینے کا ذکر ہے تو بہت ساری روایات میں سینے کا ذکر ہے اور یہ ساری روایتیں صحیح ہیں اس لیے اسی پہ عمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ حدیثیں ثابت ہیں باقی یہ وہ جو روایت ہے ناف کی نیچے ہاتھ باندنے کی سنان نبی دعوت کی جو روایت ہے تو دیکھیں وہ روایت ضعیف ہے اس کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے یعنی اتفاق کی امت وہ ضعیف روایت ہے بلکہ اس کی سند میں جو ایک راوی عبد الرحمن بن نساق الواستی اس راوی کے ضعیف ہونے پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے تو روایت کے ضعیف ہونے پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے وزہ زو پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے اس لئے وہ قابل عمل نہیں ہے عبادات میں شریعت میں چاہے فضیلت کی بات ہو عمل کی بات ہو ضعیف روایات پر عمل نہیں کیا جاتا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باننا چاہی یہی صحیح حادث ثابت ہے اگر آپ کو بہت زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو میری کتاب ایک انوار البدر کے نام سے نماز میں سینے پر ہاتھ باننے تو وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل اس میں ہوچ ہو دے انوار البدر نام ہے اور اس کا ایک نام یہ بھی ہے نماز میں سینے پر ہاتھ باننے یہ بھی نام ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے تو یہ کتاب آپ لے سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پیڈیپ بھی انٹرنیٹ سے اتر سکتے ہیں اس کو اور دوسرا سوال کیا تھا بھائی سپا دوسرا سوال ہے تشہود کی حالت میں جو بیٹھے ہیں تشہود کی حالت میں جو انگلی ہے تشہود کی جو شہادت کی جو انگلی ہے اسی پر نگاہ ہونی چاہیے تشہود کی عام حالات میں نماز میں جو سزدہ ہے جہاں پہ ہم سزدہ کرتے ہیں وہاں پہ نگاہ ہونی چاہیے لیکن جب ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری نگاہ اس شہادت کی اگلی پر ہونی چاہیے جی جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی ہم سے جوننے کے لئے بہت شکریہ جی اسلام علیکم علیکم سلام جی سیشتر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں اندیگر سے بات کر رہی ہیں جی کیا سوال ہے آپ فرمائیے یہ سوال یہ ہے کہ فرقہ پرستی اچھکل ٹھیکنی عام ہوتی ہے اگر ہم فرقہ پرستی کے بیس پر کسی کو ہم کنقیت کرتے ہیں تو کیسا ہے کنقیت کرنا کی جب یعنی فرقہ پرستی مطلب اگر اگر فرقے ہیں مطلب ہمارے مجھے مذہب نہیں یہ بہت سارے پرستی بٹے ہوئے ہیں سب اپنے پرستی سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صدقیت کر دیں کہ نہیں تم ایسے کر رہے ہو یہ غلط ہے تم ایسے کر رہے ہو یہ غلط ہے تو کیسا پرستی کرنا صحیح ہے جی جی بالکل شیخ موجود ہیں آئیے دیکھتے سے جواب جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے سوال بہت اہم ہے کہ ایک تو فرقہ بندی مناسب ہے یا نہیں ہے جائز ہے نہیں جائز ہے ایک بات تو یہ اور اگر دوسرا سوال یہ ہے دوسری بات ہے کہ فرقہ بندی موجود ہے تو اس کے ساتھ یعنی ہمارا برطاؤ اس صورتحال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو پہلی بات تو اللہ تبارک تعالی نے فرقہ بندی کو پسند نہیں کیا ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ تعالی کی رسی کو یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ بندی نہ کرو فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ تو یہ تو واضح ہے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فرقہ بندی نہ کرے اور راستہ کیا ہے دیکھئے رائے میں اختلاف ہونا کسی مسئلے میں اختلاف ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے لیکن ایک مسلمان جو ہے پابند ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کے ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ مسلمان ہر مسلمان کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اور اگر وہ کسی عالم سے اگر وہ عامی آدمی ہے غیر عالم ہے تو وہ عالم سے کہیں کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ مسئلے کا حل بتائیں تو اگر یہ صورتحال اپنائی جائے گی کہ علماء کرام اپنے حد تک قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو مسئلے بیان کریں گے اور عوام بھی جب علماء کرام سے رجوع کرے گی سوال کرے گی تو وہ یہ کہے گی کہ کتاب و سنت سے ہمیں دلیلوں کی روشنی میں یا کتاب و سنت سے ہمیں کم دلیلیں نہ بھی دیں لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر ہمیں جواب دیا جائے تو انشاءاللہ یہ فرقہ بندی وہ ختم ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اگر انسان علماء کرام کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہاں تک برطاو کی بات ہے تعامل کی بات ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری آپ سے میرا کوئی اختلاف ہے بھی تو میں اپنی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں احترام کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ احترام ہو عزت ہو میں اس میں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ذاتیات پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو دھیرے جلے اختلافات ہمارے کم ختم ہو جائیں گے کم سے کم کم ہو جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ شیخ بھی اس پر تھوڑا سا گفتگو کریں ان کو دعوت دی جائے گی لیکن ان کے ساتھ جو تعامل جو برطاق ہوگا انسانیت کی بنیاد پر وہ اچھا ہوگا دیکھیں یہاں پہ ایک دو چیزیں مذرد کے ساتھ شیخ چونکہ کالز پر کالز آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ شورٹ میں جواب ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لگوں کو موقع دیکھیں ایک دو بات صرف ہے پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے پر رد کرنا اختلاف کرنا یہ سہی ہے کہ نہیں دیکھیں اگر فرقے نہ بھی ہوتے تو بھی اس کی ضرورت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب کوئی فرقہ نہیں تھا تو ان میں کتنے اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے پر رد کرتے تھے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے تو یہ بری بات نہیں ہے دلائل کی بنیاد ہاں دلائل کی بنیاد پر اگر لگتا ہے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو یہ تو ذمہ داری ہے ایک دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں یہ ایک بات ذہن میں رکھے دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ سارے فرقوں کے نام ہٹا دیں ٹائٹل ہٹا دیں اس سے فرقہ پرستی یا فرقہ بندی ختم نہیں ہوگی بلکہ اگر فرقے بن گئے ہیں تو اب طریقہ یہ ہے کہ باقعدہ ان کو ٹائٹل دیا جائے ان کو متعارف کروا جائے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئے اگر فرقے نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں سب مسلمان ہیں لیکن اگر فرقے بن گئے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کون کیا ہے کس کی کیا صفات ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اگرام کے زمانے میں جب فرقے نہیں تھے تو ابھی صحابہ اگرام میں جو فضیلتوں کا فرق تھا تو اس حساب سے ان کے الگ الگ ٹائٹل دیئے گئے کسی کو اہلِ بدر اہلِ بیتی رزوان تو الگ الگ نام دیئے گئے تاکہ یہ ہائلائٹ رہیں تو جبکہ وہاں کوئی فرقہ پرستی نہیں تھی لیکن اب بات صرف فضیلت کی تھی لیکن یہاں تو بات فضیلت کی نہیں ہے بات تو حق و باطل کی ہو گئی ہے سنت اور بیدت کی ہو گئی اتنا بڑا اختلاف ہو گیا تو اب تو ٹائٹل دینا بہت ضروری ہے صحابہ میں اہلِ بدر کسی کو کہا گیا صرف ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کی فضیلت کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کہ ان کی فضیلت برتر رہے لوگوں کے سامنے نمائی رہے لیکن اب تو حق باطل ایک ساتھ مل رہا ہے سنت اور بیدت ایک ساتھ مل رہا ہے حق کی دعوت تو دیں گے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ برطاو ہمارا لوگوں کے ساتھ پیسے ہو برطاو تو نون مسلم کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے سب کے ساتھ بھی اخلاقی برطاو اچھا ہونا چاہیے لیکن جہاں تک بات رد کرنے کی ہم رد کرنا چھوڑ دیں کسی سے اختلاف کرنا چھوڑ دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے رد کریں گے لیکن اچھا جو بھی غلط کہے گا چاہے سارے فرقے ختم ہو جائیں تو بھی اگر کسی کی بات دیکھے گی کہ یہ قرآن و عدیث کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے اور ایک آخری بات جوڑوں گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقے سے جڑی بھی جو باتیں اختلافات ہیں اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے یہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں امت میں اتفاق اجماعی باتیں چلی آرہی ہیں وہ اس پر بحث کرنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی چھوٹے چھوڑے جو مسئلے جن کو کہتے ہیں چھوٹے مسئلے ہیں اس پر جب گفتگو جو لوگ کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہ بڑے مسائل پر گفتگو اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں جنت میں عورتوں کو مرد کو ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گی تو کہتے ہیں نہیں وہ حور ہے ہی نہیں اس کا انکار کر دی ہے اور ملہا عجیب و کری بہت سجو جو قربانی کی ضرورت نہیں ہے اس کی کی ضرورت ہے تو جو اجماعی مسائل ہے اس کا انکار کرنا چکے ہیں جیسے بات واضح ہو گئی جیسے سشتر ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو جی رضا رلالہ خیال جی رضا رلالہ جی اگلا سوال اسلام علیکم جی بھائی آپ کا نام میرا نام عبدالرحمن عبدالرحمن بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں عبدالرحمن بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی 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 آپ کا کیا سوال ہے خوشی ہے اسلام علیکم براہ جی جی آپ کی آواز ہے زکار سے مطالق آپ کا سوال ہے کیا سوال ہے رکھئے عبدالرحمن بھائی مازرت کے ساتھ آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آرام سوال آرام سوال ہے تھہر تھر کے بولی تھہر تھر کے بولی تاکہ بات سمجھ جائیں ہم آپ چاہد ہے یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دعویٰ سینٹرز ہوتے ہیں وہ زکاة کا پیسہ مانگتے ہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں یہی سوال ہے آپ کا جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ شیخ پاسرت کا ساتھ چونکہ کالز پہ کالز آ رہی ہیں شاٹ میں جواب ہو تاکہ اور بھی لوگوں کو موقع گئے دیکھئے مسارف زکاة کیا ہیں نہیں زکاة ہم کس کو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا تو اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جو زکاة لے کے فقرہ مساکین کو دیتا ہے تو ایسے ادارے کو زکاة دی جائے جو جمع کر کے فقرہ مساکین کو دے دیں ایک مصرف تو یہ ہو سکتا ہے کسی ادارے میں دوسرا مصرف یہ ہو سکتا ہے جس میں بعض علماء اکرام کا معاصرین علماء اکرام کا استدلال ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں اصل مصرف علماء اکرام کے ہاں پرانے وقتوں سے اس میں اتفاق رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ مراد لیکن بعض معاصرین علماء اکرام نے اس میں یہ نکالا ہے نکتہ کہ چونکہ اس زمانے میں وہ چیز نہیں ہو رہی ہے اور جو لوگ بھی اسلام کا دفاع قلم سے یا تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے کر رہے ہیں تو وہ ایسے چیز کے قائم مقام ہیں ان لوگوں کے قائم مقام ہیں تو ان کو زکاة دی جائی یہ ایک علماء اکرام کے آفقی مسئلہ لوگوں نے مستمبت کیا ہے یعنی کلم کے ذریعے یہ بھی ایک طرح سے جہاد اور ایسا فتوہ دینے والے بعض مشہور علماء اکرام ہیں تو اس لحاظ سے بعض جو سینٹرز ہیں وہ زکاة کا پیسہ اصول کرتے ہیں اور اس کو دعوتی کام میں استعمال کرتے ہیں یعنی سینٹرز چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اگر وہ دعوتی کام کر رہے ہیں اس انداز کا جہاد کر رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں یہ بعض المعاصرین میں نے کہا کہ یہ دیکھئے کبھی انسان کی اپنی ذاتی رائے مختلف ہو سکتی ہے اس لئے میں نے اس بات پر جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کی ترجیح نہیں دے رہا ہوں ایک ہی وضاحت کر دوں یہ چھوٹے دعوت سینٹر کا تو ایسے بہت سارے چھوٹے دعوت سینٹر ہیں جس کو قائم کرنے والے جس میں کام کرنے والے کوئی بھی عالم نہیں ہے مللہ وہ جو کام کر رہے ہیں جس کام کا جسے علماء کے اختلاف کچھ علماء کی ارائے ہے کی فی سب اللہ کی مد میں دعوتی کام کے لئے زکاة دے سکتے ہیں اگر اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں تو بھی وہ لوگ جو دعوت کا کام مثلا میں نہیں کر رہے ہیں نہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس صلاحیت ہے وہ ایک سینٹر کھول کے اور بیٹھ جائیں وہ بولے کہ ہم کو زکاة دوئے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے جو دعوت دعوت کی رہے بھی ایک صلاحیت چاہیے مللک کی چیز کی دعوت دے رہا ہے ایک آدمی جو عالم نہیں ہے وہ کھڑا ہو کے مطلب اپنے آپ کو عالم بنا لے ہر چیز میں رائے دے ہر بارے میں رائے دے اور کہیں بھی جا کے پہنچ جائے دعوت کا کام کرنے کچھ کوئی تجربہ نہیں کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کیوں زکاة دی جائے ایسے لوگوں کو تو بہن کرنا چاہیے جن کو کوئی صلاحیت نہیں کوئی تجربہ نہیں ہے نہ سیکھا ہے نہ علم حاصل کیا ہے اور یہ جا کے اپنے آپ کو دائی بول کے دعوت کا کام کریں کہ ان کو زکاة نہیں دینا چاہیے قطن ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ آپ کا علاج کرنے لگ جائے آپ اس کو پیسے دیں گے تو ایسے ایک آدمی جو حقیقت میں دائی نہیں ہے عالم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دائی ہوں مجھ کو پیسہ دوں میں کام کر رہا ہوں اس کو پیسہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے جی میرے کال سے بات بات جی جیدہ کلہ خیر شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو جی ناظرین محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے پورے رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے ہم یہاں حاضر ہوں گے آپ کے مسائل سننے کے لیے اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور شیئر کریں دوسروں کو فارورٹ کریں انشاءاللہ خیر کی یہ باتیں عام کرنے میں آپ بھی حصے دار ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھی عجر ملے گا سواب ملے گا تو آئیے اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سوال ہم لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو شیئر فون کٹ ہو گیا ہے تو خیر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں آگے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل لیتی افتاری کی حوالے سے اس سے پہلے جو میرا پیغام تھا کمل نہیں اگر مکمل کر لیا جائے تو بہتر ہے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اس کی صبر کی ایک قسم یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے روکے اس کا اشارہ بھی بہت ساری حدیثوں میں جو روزے سے متعلق ہیں اس سے ملتا ہے صبر کا ایک دوسرا کہ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادات پہ روکے کیونکہ عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ہے نماز پڑھنے مشقت بلہ بلہ شبہ نماز کی ادائیگی میں مشقت ہے دوسرے اسی طرح روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو انسان اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے پر روکے رکھتا ہے تو عبادات پر اس سے ہمیں اس بات کی بھی گویا کہ ٹریننگ ہے کہ انسان کو عبادات کے راستے میں مشقت برداشت کرنی چاہیے اور مشقت ہوتی ہے تو اسے خوشدیلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے صبر کی تیسری قسم علماء اکرام نے جو بیان کی ہے جو روزے میں پائی جاتی ہے کہ انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے علماء اکرام نے کہا کہ اس کا اشارہ بھی روزے میں موجود ہے کہ انسان جب وہ پورے دن جیسے آج کل وقت اس وقت تقریباً چودہ پندرہ گھنٹے الگ الگ ملکوں کے لحاظتے جو عام ملکوں میں انسان چودہ پندرہ گھنٹے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اور یہ بھی ایک طرح کی بھوک پیاس ایک طرح کی مصیبت تو یہ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے تو یہ تین صبر کے پیغام کہ انسان مصیبت پر صبر کرے انسان عبادتوں پر صبر کرے اور انسان جو ہے جی اگلا سوار جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی حضرت اچولی میوٹ کروں گا پون میں آمائیں میوٹ کر کے سوال کروں جی آپ کی آواز کی لئے نہیں آریم نہیں میوٹ کروں میوٹ کروں ملک میں نہیں سوال کروں میوٹ کرنا بول پیسے پہ دوں ٹھیکی کی آواز میوٹ کر دیجی اس کا سوال کیجی میں ٹی وی نہیں فون میں جو کول کر رہا ہوں اور با آواز میٹ کروں گا سوال کرنے کے لئے پر رہا ہوں نہیں درک کر سکتے نہیں نہیں بیلکل کر سکتے آپ کی آواز آج آپ سوال رکھیں ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں حضرت پچھولی میں جاوب کرتا ہوں کمپنی میں میری سیاللی 15,000 ہے اور مری گی سیوننس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے رائٹ ناو تو ایڈیوگی نے ایک پلوٹ ہے میرا ریسنٹ میں پلوٹ لیا تھا ایک جہاں تک آپ کا سوال سن سکیں انشاءاللہ جواب دینے دیکھئے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ آپ جواب کر رہے ہیں ففٹین تھاؤزنڈ آپ کی سیلری ہے جس میں سیونگ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پلوٹ ہے جس کو آپ نے اپنی ذاتی غرض سے رکھا ہے ذاتی مقصد سے اس میں آپ کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں آپ پروپرٹی ڈیلنگ کا کام نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اس لئے میں تھوڑا سا وضاحت میں دہرا دے رہا ہوں کہ آپ پروپرٹی ڈیلر نہیں ہے ایک ایسا ایک پلوٹ ہے تو انشاءاللہ آج جو صورتحال آپ نے بتائی اس پر زکاة نہیں ہے کیونکہ پروپرٹی کی تین قسمیں اشارہ کر دوں تھوڑا سا پروپرٹی کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک پروپرٹی وہ جو انسان پروپرٹی ڈیلنگ کرتا ہے زمین بیجتا خریدتا تو وہ سامان تجارت ہے اس میں ایک سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر دھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة ہوتی ہے ایک پروپرٹی وہ ہوتی ہے جو انسان قرائے پر دے کر رکھا ہو دکان ہو مکان ہو اس کو قرائے پر دیتا ہے تو اس کے قیمت پر زکاة نہیں ہے البتہ اس سے جو پیسہ آئے گا جو قرائے آئے گا اور وہ قرائے جو ہے وہ اپنے شرطوں کے ساتھ تفصیل نہیں کرتے ہیں اپنے شرطوں کے ساتھ اس پر زکاة ہوگی پروپرٹی کی تیسری قسم ہوتی ہے جو پروپرٹی ڈیلنگ بھی نہیں ہے اور ہم نے قرائے پر بھی نہیں رکھی بلکہ ایسے ہی پس انداز کر کے رکھا ہے کہ کبھی ضرورت پر کام آ جائے گی ایسے تو انشاءاللہ اس پر زکاة نہیں ہے جی جی بہت بہت شکریہ جی کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کر سکتا جی اگر سوال ناظر محفلے رمضان کا یہ شاندار پروگرام یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ اسے گیارہ سے بارہ بجے دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو بھی سوالات ہوں اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ ڈائل کریں اور سوال ڈائریک پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ علماء یہاں موجود ہیں آپ کو صحیح جواب دینے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ حق کی آواز پہنچ سکیں آئیے ہم شیخ سے گفتگو کرتے ہیں اور استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیخ اس سے پہلے کل ہماری تفصیل گفتگو ہی افطار کی حوالے سے تو اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کیا افطار پارٹی گئروں کو بھی دی جا سکتے ہیں یعنی گئر مسلمین کو یہ سوال عام طور پر آتا ہے دیکھیں یہ افطار پارٹی افطار جو ہے وہ بہرحال روزہ عبادت ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم افطار کھولتے ہیں جس سے ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے اس کا ایک علامت کے طور پر گئی اس کو روزہ کھولا جاتا افطار کیا جاتا ہے اور میرے حساب سے میرے نقطے نظر سے اگر ہم غیر مسلم کو کسی افطار میں شریک کرتے ہیں اور دیکھئے تو کوئی حرج کی بات اصلا کوئی حرج کی بات نہیں یہ ایک کھانا ہے چاہے وہ سہری کا کھانا ہو چاہے وہ افطار کا کھانا ہو تو وہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں غیروں کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہاں الگ بھائی الگ بات ہے کہ اس میں جیسے اللہ کی رسول کی ایک حدیث ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یساحب کا الا مؤمن کہ تمہارے ساتھ صرف اہل ایمان ہی رہیں وَلَا يَكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِي تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں ترجیح کی بات ہو گئی بہرحال ایک میں کہنا چاہوں گا تھوڑا سا تفصیل میں کہ اس کو سیاسی انداز میں استعمال نہ کیا جائے اس کا سیاسی استعمال افطار پارٹی کا یا سہری کا ایسے ہمارے خاص دوست ہیں یا خاص پروسی ہیں مجھے کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ شریعت نے ہمیں کوئی پابند کیا ہے کہ اگر ہم دوستوں کو افطار میں شریک کرنا چاہیں یا سہری میں کسی کو شریک کرنا چاہیں لیکن اس کو کوئی سیاسی ٹول نہ بنا دیا جائے قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے تو ایسے افطار کا اندازم اس میں بھی کسی کو دے دی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے افطار سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ یہ افطاری کے جو دعوت ہے تو کیا یہ سب غریبوں کو کھلانا ہے یا امیر کو بھی کھلا سکتے ہیں دیکھیں حدیث جو ہے نا منفط رسائی من وہ تو عام ہے اس میں امیر اور غریب کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لئے جو کسی کو افطار کرانے پر جو سواب کا وعدہ ہے کہ ایک روزے کا سواب ملے گا تو وہ کسی کو بھی افطار کرا دے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو انشاءاللہ سواب ملے گا البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم افطار کرا رہے ہیں تو غریبوں کو ترجیح دیں کیونکہ دو فائدہ ہے ایک تو روزے کا سواب مل جائے گا اور دوسرا یہ کہ غریب کا بھلا ہو جائے گا تو دو فائدہ اس میں اس لئے انہوں کو ترجیح دینی چاہے لیکن اگر کسی امیر کو مالدار کو بھی افطار کراتا ہے تو حدیث میں جس سواب کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ وہاں بھی ملے گا اس کو بہت سے لوگوں کو ڈاوٹ ہوتا ہے کہ جو حدیث میں ہیں سواب ملنے کا پورا پورا تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں کسی کو کرا دیئے تو ہمارے سواب میں سے کچھ کمی ہوگا ہے ہاں یہ غلط فہمی پتا نہیں کیسے کچھ لوگوں کے اندر آگئی کہ اگر ہم نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو ہمارے روزے کا سواب اس کو مل جائے گا نہیں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں افطار کر لیا اگر کسی نے ہم کو بولایا اور ہم نے جا کے اس کے ہیں افطار کیا تو اس کو ایک روزے کا سواب ملے گا اور وہ ہمارے روزے کا جو سواب ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث میں جو حدیث ہے اس اسلحے میں منفطرہ سائی منوالے اس کے آخر میں باقیدہ یہ سراحت ہے کہ اس کے یعنی جو روزے دار ہے اس کے سواب کو کم کیے بغیر اس کو سواب ملے گا تو دونوں کو جو اپنا سواب ہے وہ تو ملے گا ہی اس نے بھی روزہ رکھا اس کو بھی سواب ملے گا افطار کرنے والا افطار کرانے والا دونوں کو سواب ملے گا لیکن جو افطار کرا رہا ہے اس پر ایک اضافی سواب ایک اور روزے کا سواب بڑھا کے اس کو دیا جائے گا تو کسی کا سواب کم کر کے نہیں دیا جائے گا جی جی بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہلو جی جی اسلام علیکم میرا یہ سوال تھا جیسا مسلمان جو غریب ہیں ہم لوگ جس کو زکاة دیتے جیسا غیر قوم میں بھی جیسا غریب ہیں گروہ ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جی بھئی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ میں پورک بھر اندوان سے بولوں اچھا اچھا موشہ اللہ جی شیئر الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے آپ کا جو سوال یہ ہے کیا غیر مسلم غریب کو مسکین کو زکاة دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی تو واضح انداز میں یہ بات ہے کہ شریعت میں کی غیر مسلم فقیر و مسکین کو زکاة میں سے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ زکاة کس کو دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے مسارف کن کو دی جائے گی بیان کر دیا ہے تو بلا شبہ لیکن دوسرے راستے ہمارے پاس ہیں کہ آپ نفلی جو صدقات آپ کے پاس ہیں جو زکاة کے علاوہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں کسی غیر مسلم مسکین کی غریب کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس پہ آپ کو ابھارا ہے کہ آپ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں لیکن زکاة ایک مخصوص عبادت ہے مخصوص رقم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے اس دہا ہم اس کے پابند میں جی بھئی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ نے بتایا کہ آپ ان کو زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں ہاں دوسرے ذرائع سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال تو شیخ ویٹ کرتے ہیں تب تک سوال آنے کا ہم کرتے ہیں اچھا افتاری سے متعلق بات چل رہی ہے ہمارے یہاں کہیں کہیں افتاری کی عام دعوت ہوتی ہے وہ کہیں پر نہیں ہوتی ہے تو افتاری کی عام دعوتیں جو ہوتی ہے اسلام اس کو پس نگاہ سے دیکھتا ہے مطلب اچھی چیز ہے اس پر توجہ دی جائے یا نہیں دی جائے اب دیکھیں جیسا کہ شیخ نے کہا اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے کوئی سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لئے اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے باقی ایسے اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے اور وہ افتار کی دعوت دینا چاہتا ہے لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں افتار کی دعوت ہے سہری کی دعوت ہے کسی بھی طریقی اور افتار میں تو خاص طور سے یہ فضلت ہے سواب تو اس سواب کے حصول کے لئے تو دس کو سو کو ہمیں عام طور پر یہ سوال اس لقت ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ سیاسی رنگ اختیار کر جاتا ہے بھیڑ جمع کرنا دکھانا وہاں اس میں ایک نکتہ اور ایک بات اور ملانے بھیڑ جی جی شیخ مہد جی اسلام علیکم والیکم سلام جی آپ کا نام حلو جی طالب جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی علیہور سے بات کر رہے ہیں جی کیا سوال آپ کا پوچھئے سوال یہ ہے کہ رات کو جماعت سے ساتھ ترابی پڑ لی اور اس سے بعد بیٹر بھی پڑ لیا اور پھر جو ہے اس چیاری کے سوالے اٹھنا ہوا تو اس پین بھی کچھ نماز پڑ سکتے ہیں جمافر پیٹر کے بعد جی جی بلکل دیکھیں کہ جواب دیکھیں یہ سوال بھی شاید روز آنا آ رہا ہے ہر دن آتا ہے تو دیکھیں اگر کسی نے گیارہ رکت ترابی پڑ لیا ہے ترابی مہابیتر تو اس کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اگر اس نے اتنا پڑ لیا ہے تو اکتفا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعت ہی ثابت ہیں کسی کو بہت زیادہ شوق ہے اس ترابی کی عبادت میں وزن پیدا کرنے کا یعنی اس رات میں نماز کے ذریعے سواب حاصل کرنے کا تو وہ طول دے انہی گیارہ رکتوں کو طول دے لمبی کر کے پڑھے لیکن وہ بہت زیادہ رکتوں کی تعداد نہ بڑھائے اس کی کوئی الگ سے فضلت وارد نہیں ہوئی ہے اس لیے اگر امام کے ساتھ کسی نے پڑھ لیا ہے ویتر پڑھ لیا ہے تو بس کرے اور اگر سہری سے پہلے جاگتا ہے عبادت کر لیا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے اسی ماہ میں قرآن مجید اترا ہے تو قرآن مجید بہت پڑھے بہت ایک حرف پر دسنے کی ہے اور نماز کی بھی جو جان ہے وہ قیام ہے جس میں قرآن ہم پڑھا جاتا ہے اسی لیے اس کو طول القنط یعنی رات کی نماز کی جو فضلت بتائی گے جس میں قیام لمبا ہو اور قیام کی جان قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اگر ہم نے گیارہ پڑھ لیا ہے نماز پڑھ لیا ہے تو یہ بہت ہو گیا ہمارے لیے الحمدللہ اللہ کی نبی سبس نے اتنا کیا تھا اب اور اگر حوصلہ ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں البتہ بعض علماء کی یہ راہ ہے کہ اگر گیارہ سے زیادہ آپ نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں تو ان کی راہ اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر ویتر آپ نے پڑھ لیا ہے تو ویتر کو تو آپ ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن اور اگر رکھتے آپ پڑھنا چاہے تو بات نہیں پڑھ سکتے ہیں جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہم سو جھوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال جی اسلام علیکم سوال تھا میری عمید ہے اس نے جو طاول کتے ہیں تو ان کے لئے رہش رہنا پوٹیول نہیں ہے آنے والے واستکرین کی نہیں پوٹیول نہیں ہے تو اس کے لئے شیدیہ اجا سے بناتے ہیں کہ کھانا دینے کیا کھانا دیا جائے دو تائم کا کچھ لوگ ایک ٹائم کا تحسے ہیں جگر میں یہاں کھانے کیانے کیا ہے انہوں نے سوال سے وہ اسے طرح سے اسے اتحسے کرنے کیا ہے اب اکر تاوال سے جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ آپ کے والدہ بیمار ہیں بیماری ایسی ہے یہ ڈاکٹر طے کرے گا اور اگر ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیماری ایسی جس میں شفای آبی کی آئندہ امید نہیں ہے آگے وہ صحت مند نہیں ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ واضح ہے کہ وہ فیلحال روزہ نہیں رکھیں گی اور بعد میں قضا بھی نہیں کرنا بلکہ ان کو فدیہ دینا ہے اور فدیہ میں ایک ہر روزے کے بدلے میں آپ کو ایک آدمی کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے ایک آدمی کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے اگر تیس روزے ہیں تو تیس آدمی تیس لوگوں کو یا ایک آدمی کو تیس دن کا کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم کا میں کہوں گا ہاں ایک ٹائم کا کھانا وہ وہ ایک آپ آپ کو کھلانا ہے جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی بات ہے لیکن چونکہ قرآن قریب میں اللہ تعالی نے وضاحت کی ہے لفظے تعام استعمال کیا ہے تعام مسکین اس لئے بہتر یہی ہے بلکہ بعض علماء اقرام نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ آپ کھانا ہی کھلائیں آپ پیسہ نہ دیں تو یہی راجعہ لگتا ہے کہ کھانا نہیں پیسہ نہیں دیا جائے گا بلکہ کھانا ہی کھلائے جائے گا جی نہیں اگر جی سے کسی کو پیسہ سکتے ہیں آپ پورے مہینے کا جتنا اناج آپ دینا چاہتے ہیں وہ ایک فیملی کو جا کے آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک بوری اناج جا کر مثال کے طور پر آپ کسی ایک فیملی کو دیتے ہیں یہ تو آسان ہے آپ کے لئے بہترین بھائی صاحب کریں کوئی مل نہیں رہا ہے تو نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی جمعیت کسی ادارے سے آپ تک کریں ان کے حوالے کر سکتے ہیں یہاں نہ مل رہا ہو یہاں اسپاس جھنے گے تو مل جائیں جو ادارے ہوتے ہیں دینی ان کے پاس ایک بڑی فہرست ہوتی ہے غریب کی مسکین کی آپ کے لئے میں نہیں ہے لیکن اداروں میں وہ لوگ آتے ہیں تو آپ کسی ادارے میں جائیں آپ پوچھیں گے تو آپ کو اچھی خاصی فہرست ملے گی جو مستحق ہیں جو جن کے پاس راشن نہیں ہوتا ہے آپ دے نہیں پائیں گی اتنے لوگ ہیں کہ آپ دے نہیں پائیں یہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کو پیسہ دے دیں اور پھر وہ کھانا دے کر کھا دیں جو قرآن کی آیت میں ہے وہیسے ہی کرنا چاہیے کہ اتاام کی بات ہے کھانا کھلانا چاہیے کھانا ہی دینا چاہیے بہت آسان ہے بہت آسان کوئی مسئلہ تو تو اس سے بہت لہرہ جی جی میرے خیال سے بات واضح ہوگی ہے جی بھائی ہم سے جھننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا مشاہ اللہ پھر کوئی سوال ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی آپ کا نام کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آمرا پردیش جی کیا سوال ہے آپ کو میرا سوال ہے سوال میں چیز بھی کر رہا ہوں میرا سوال جو ہے سوال میں میرا سوال ہوتا وہی سر سے سر کی جانت سے فجر کا خائل جو ہے آوٹ آف خائل جو زیادہ ہمہم یہ میں دفتر نامال خائل کو ترکتا ہوں جی جی سوال واضح نہیں ہو سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہو آپ کا یعنی آپ فجر سے متعلق کو سوال کر رہے ہیں شاید سوال سوال مجھے خائل جو زیادہ واضح نہیں ہو اسوال مجھے خائل جو زیادہ واضح ہوں چیز بھی مجھے خائل جو زیادہ واضح ہوں ہاں 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 جی شیخ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے آپ پہلے بات تو یہ کہ میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی اور آپ دوراؤں گا اس بات کو کہ ہمیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے شریعت کو اپنا پابند بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے تو پہلے بات تو یہ کہ ہم آپ اپنی صورتحال دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ اسی ٹائم پر سفر کرتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا ہے کیا اس سفر کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا یہ ایک راستہ دیکھنا چاہیے کہ اگر سفر آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں یا اتنے جلدی نکلیں کہ آپ فجر کے وقت جو ہے گھر پہنچ جائیں اور گھر پر جا کر آپ فجر پڑھیں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے انتہائی حد تک کوشش کرنی چاہیے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ممکن نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے راستے میں ہی آپ عضو کر کے جو ہے تو بس پہ چڑھ جاتے ہیں سوار ہو جاتے ہیں اور بس ہی کے درمیان جو سفر کے گھنٹہ ہوتا ہے سفر کے درمیان جو ہے وقت نماز کا ہو جاتا ہے اور گھر پہنچیں گے تو نماز فجر کی چھوٹ جائے گی تو ایسی صورت میں بلا شبہ آپ کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ باوضو ہو کر جو ہے وہ بس میں سوار ہوں اور یہ بھی دیکھیں ایک نکتہ اور یہ بھی ہے کہ اگر کیا بس کہیں رکھتی کیونکہ صرف دو رکعات فرض آپ کو پڑھنی ہے اور اس میں اختصار کر سکتے ہیں جیسے بعض لوگ سمجھنے کہ پوری تفصیل کے ساتھ نماز پڑھی جائے بعض دفعہ مجبوری ہو تو سور فاتحہ بس آپ سور فاتحہ پڑھ لیں ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم ایک ایک دفعہ تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی تو اگر بس کہیں رکھتی ہے اگر ایسی صورتحال موجود ہے تو آپ وہاں دو رکعات صرف فرض نماز ادا کر لیں اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی صورت ممکن نہیں ہے اور فرج کے فجر کے چھوٹینے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ آپ جائے مہا نماز بس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا بھی ممکن ہو سکے گا اگر کھڑا ہونا قیام کیونکہ رکن ہے قیام ممکن ہے تو اگر قیام ممکن نہیں ہے حرکت ہو رہی ہے آپ سمال نہیں سکتے تو بیٹھ کے آپ اشاروں سے جتنا ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ لیں یہ وقت پر پڑھیں گے یہ وقت پر پڑھیں گے بلا شکہ جی میرے خیال سے بات واضح ہو گئی بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے جی اگر سوال اسلام علیکم جی آپ کا نام ہلو ہلو جی آپ کی آواز آ رہی جی کہاں سے بات کر رہے جی اب دل سمد اب دل سمد بھئی کہاں سے بات کر رہے آپ علی جی کیا سواد آپ سوشی یہ ترگیہ نماز کے سلام کے بعد تین بار سبحانہ ملکل قدوس پڑھنا صحیح ہے یا نہیں یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح روایت ہے سبحانہ ملکل قدوس یہ صحیح روایت پڑھ سکتے ہیں جی اچھا تیسی مرتبہ کھینج کھینج کے پڑھنا جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لئے کوئی اور سوال بہت میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں بارکت جی اگلا سوال جی اسلام علیکم اسلام علیکم حلو حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام حلو جی جی آپ کی آواز آ رہے ہیں کیا نام میرا نام مرزا احمد بیگ مرزا احمد بیگ جی مرزا احمد بیگ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں مہاراشتہ سبور مہاراشتہ سبور ماشاءاللہ جی جی یہ پروگرام آپ جیسے لوگوں کے لئے جی بلکل پوچھئے سوال کیا سوال ہے آپ کا قرآن میں ایسا تیس پاروں میں ذکر ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے کر کے قرآن میں ایسا ذکر ہے یا نہیں یہ سوال ہے آپ کا ہاں ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی سے وقائے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں تو دیکھیں قرآن میں تو بہت ساری آیات ہیں جس میں اشارہ ہے ابھی اس وقت میں تو حافظ نہیں قرآن کا لیکن بہت ساری آیات ہیں بروقت یاد نہیں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کل آپ کے سامنے اسی آیتیں پیش کی جائیں گی جس میں اس کی رغبت دلائی گیا اللہ تعالی نے حکم جیئے قرآن کی تلاوت باقی حدیث تو بہت ہی مشہور و معروف ہے سناللہ ترمزی وغیرہ بہت ساری کتب حدیث میں وہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص علی فلام میم پڑھتا ہے تو اس کو تیس نیکی ملتی ہے یعنی ایک حرف پہ دس نیکی ملتی ہے ایک حرف پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اور آیات ہو سکتا شیخ ابھی بتائیں لیکن یہ حدیث تو بہت ہی واضح بڑی مشہور اور صحیح حدیث ہے کہ ایک حرف پہ دس نیکی ملتی ہے اس پر سبکہ اتفاق ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے ایسا کیسے ہو سکتا کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے وہ سواب نہ ملے عبادت ہے تلاوت کرنا آدمی عبادت کر رہا ہے تلاوت کر رہا اس کو سواب نہیں ملے تو ایسے کیسے ہو سکتا دیکھئے پہلے بات تو میں بھی تھوڑا سا بات دیکھنے چند باتیں پہلے بات تو آپ کا سوال میں اس محسنہ ہوں کہ دیکھئے اس پر تھوڑا سا آپ غور کر لیجئے کہ سوال آپ کا مناسب ہے کی نہیں کیونکہ کسی مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ قرآن سے ہی آپ ہمیں دلیل دی جائے شروع بات میں آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا بعد میں آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا کہ قرآن و حدیث سے تب تو ٹھیک ہے قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کا جواب دیا جائے دیکھنے یہ کہنا کہ صرف قرآن سے جواب دیا جائے یہ کسی مومن کے لئے مناسب نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری یہ بات کہ قرآن قریب میں بلا شبہ اشارات موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے اس کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں ارشاد فرمایا قرآن کو ترتیل سے پڑھئیے اب اللہ تعالیٰ نے کسی نیک کام کا عبادت کا حکم دیا ہو اس کا ثواب نہ ملے اس کا تصور نہیں ہے اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و قرآن الفجری ان قرآن الفجری کان مشہودہ کہ صبح کی وقت سہر میں فجر سے پہلے یا فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جائے کیونکہ جب اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو بلا شبہ فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں اتنا نیک عمل ہے مبارک عمل ہے تو اس پر ثواب ملنا بہت واضح ہے یہ جو دو آیتیں میرے ذہن میں انشاءاللہ جیسے شیخ نے کہا اور بھی آیتیں انشاءاللہ وہاں سے آیتیں بہت ساری آیات ہیں جی 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 امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم قطعو جی میں انس بات کر رہا ہوں جی انس بہت کر رہے ہیں آپ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں جی انس بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز مہت کر لیں کیونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کی آواز داری ہیں جی انس بھائی آپ تو کیا سوال ہے جی تو میرا سوال یہ ہے ہلو جی آپ کی آواز آ رہا ہے آپ سوال کیلئے ایک سیکنڈ ابھی آ رہی میری آواز جی بالکل آپ کی آ رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے عشاء کی نماز جو ہے چھوٹ گئی تو رمضان میں تراوی کا اتمام تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں جیسے عشاء چھوٹ گئی تو میں نوافل کی نماز جسے تراوی ہے تو اس میں اپنی نیت بان کے امام کی ساتھ وہ دو رکعت جو عشاء کی چار اکات دو رکعت میں مدد جڑ کے چار اکات اپنے پڑھ سکتا ہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے عشاء کی نماز شوٹ گئی ہے اب آپ مسجد میں آئے ہیں تراوی کی نماز ہو رہی ہے تو کیا تراوی کی نماز میں شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ ہماری عشاء کی نماز ہو رہی ہے ہاں ہاں جی بالکل آپ نے صحیح پکڑی دیکھیں بہت سارے اس مسئلے میں اختلاف ہے کچھ علماء نے اس کی اجازت نہیں دیے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کی پیچھے نفل پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کی پیچھے فرض نہیں پڑھنا چاہیے لیکن بہت سارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں اور اس کی کئی روایات ہیں کئی ایسی روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ نفل پڑھنے والے کی پیچھے فرض پڑھا گیا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دو بار جماعت کروائی ہے جنگ کے موقع پہ تو ایک بار تو آپ کے لئے فرض تھی دوسری بار آپ کے لئے نفل تھی اس کی پیچھے جن صحابے کرام نے پڑھا وہ فرض پڑھیں تو اس طرح کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے علماء نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھنے والا ہے تو اس کے پیچھے ہم فرض پڑھ سکتے ہیں تو ان اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تراوی پڑھنے والے کی پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش ہی کرنے چاہیے رمضان کا مہینہ ہے کہ عشاء کی نماز نہ چھوٹنی پائے تراوی سے زیادہ اس کی امیت ہے وقت پہ عشاء کی نماز پڑھ لینے چاہیے لیکن اگر چھوڑ گئی ہے اور آپ تراوی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اہل علم کے فتاوہ موجود ان کی روشنی میں آپ پڑھ سکتے ہیں محاذ بن جبان رضی اللہ کئی روایت ہیں ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے پھر دوسری جگہ جا کر ان کی وہاں نفل ہوتی تھی اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں کئی روایت ہیں جی انس بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا شیخ جواب تو مل گیا لیکن ایک اور چھوڑا تھا جی بلکل تو ایسا ہے نا کہ نماز پڑھے اور جو ہے نا یہ مطلب نماز کے اندر ایسا شبہ ہو گئے کہ ہماری جو ہے ہوا خارج ہو گئی تو ہم نے جا کے نماز کو پیچھے دورہ دیا دوسری مسجد میں جا کے انہیں جو ہے اثر کا ٹائم اگر 5.40 کا ہے تو کوئی دوسری مسجد میں 5.50 کا بھی ہوگا ویسی عشاء کا بھی ہوگا ویسی دوسری نمازوں کا بھی ہوگا مطلب بعض مسجدوں میں آگے پیچھے ٹائم ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ٹائم کہ آپ دوسری مسجد میں بھی جا کے جماعت کو جوڑ سکتے ہو یہاں پہ تو اگر یہ نماز بھی ہو گئی پوری طرح سے لیکن شبہ ہونے کے لئے سے دوسری جگہ پہ پڑھے تو کیا جائز ہے یعنی کہ آپ نہیں نہیں آپ کا سوال سن گیا یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں پر مسجد میں وقت پر نماز پڑھے لیکن آپ کو شبہ ہوا کہ شاید ہوا خارج ہو گئی تو شبہ کے بنیاد پر آپ دوسری جگہ جا کر نماز پڑھے دوسری مسجد میں لیکن وہاں پر وقت تاخیر سے تھا یہی نا تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوگی اگر پہلی جگہ پہ ہو چکی ہے نماز تو دوسری جگہ پہ جا کر یعنی ابھی بھی آمداؤٹ میں نہیں میری بھائی صاحب کا شوال سائد دیئے ہے کہ ان کو شبہ ہوا کہ ہوا خارج ہوگی ہے نہیں نہیں ان کو شبہ تو ہے کہ ہوا خارج ہوگی کہ وہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس لئے دوسری جگہ جا کر وہ پڑھ لیے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری جگہ جا کر پڑھے ہیں تو وہ اگر یہ نماز ہو گئی میری جو شبہ والی تھی اگر یہ مانی گئی تو کیا وہ نقلی مانی جائے گی نہیں نہیں سوال ٹھیک ہے شایخ بات دیکھیں اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ شیطان جو ہے کبھی کبھی آکے ذہن میں یہ فطور ڈالتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری نماز جو ہے چھوڑ گئی ہے یا ہوا خارج ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذابطہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح کے وسوسے ذہن میں آئیں کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو دو چیزوں کو دیکھ کے وہ کنفرم کریں کہ ہوا خارج ہوئی کی نہیں یا تو آواز سنی ہو یا اس کو بو محسوس ہوئی ہو تو اگر کسی آدمی کو پوری طرح سے یقین نہیں ہے اس کو شک میں ہے ہوا خارج ہوئی کی نہیں ہوئی تو ذابطہ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ آواز اس نے سنی ہے اگر سنی ہے تو سمجھو ہوا خارج ہوئی یا بو محسوس کی نہ آواز سنی ہے نہ بو محسوس کی تو بلا وجہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نماز نہیں ہوئی ہے ہوا خارج ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو دوسرے جگہ جا کے نماز ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنا ہی ہے کیونکہ وہ نماز چلی گئے بعد میں آپ جا رہے ہیں وضو بنانے جماعت ختم ہو گئی آپ چاہتے ہیں دوبارہ پڑھنا اگر کسی پاس مسجد میں عیشہ کی نماز تاخیر سے ہو رہی ہے تو آپ جا کے وہاں پر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں یہاں شک کی بنیاد پر تو جا کے وہاں پڑھیں گے نہیں شک کی بنیاد پر نہیں میں نے اس لئے میں نے کہہ دیا پہلی بات میں نے یہی رکھی ہے کہ شک کی بنیاد پر نہیں جانا آپ کو اور شک کو کیسے رفع کیا جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاپتہ بتایا ہے تو اس ذاپتے کی روشنی میں اگر یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ ہوا خارج تو آپ وہ کہیں نہیں جانا ہے وہیں پڑھنا ہے لیکن اگر آپ کے لئے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی اور آپ کو نماز دہرانا ہے پہلی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنا ہے تو دوسری جگہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بیچ میں آپ نے ایک بات یہ بھی کہتی ہے کہ پہلی نفل ہوگی کیا ہوگی تو ایسا نہیں کہ آپ نے دو بات نماز پڑھئی ہے اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی تو ایک ہی نماز آپ کے ہوئی یعنی اگر ہوا خارج نہیں ہوئی ہے تو دوسری پڑھنے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر ہو گئی ہے تو گویا کہ یہی نماز آپ جا کے دوسری جگہ پڑھیں ایک ہی نماز ہوگی جی بلکل نہیں نہیں آپ کی ایک ہی نماز ہوگی آپ کی دو نماز نہیں ہوگی شیخ نے آپ کو یہ جواب دیا کہ آپ شک کی بنیاد پر نماز نہیں چھوڑیں گے اگر کلیر ہو گیا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ جا کے دوسری جگہ نماز پڑھیں گے اگر کلیر نہیں ہے تو دوسری جگہ پڑھنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر کلیر ہو گیا تو دوسری جگہ آپ نے پڑھی تو گویا کہ یہی نماز پڑھی آپ کی جو چھوٹی تھی جو آپ نے وضوح کر لیا تو اصل یہ کہ آپ تاہیر ہیں اس پر ذہن میں رکھئے گا کیا آپ اصل ہے کہ آپ تاہیر پاک ہیں شک کا اعتبار نہیں ہوگا اللہ کی جو شیخ نے بتایا پرانی اگر چھوٹی بھی نماز ہے تو ہم لوگ دوسری مسجد میں آکے پڑھ سکتے گا مطلب جیسے کہ میں نے عشاء کی ایک جگہ پڑھ لیا پھر دوسری جگہ جا کے میں نے دوسری ٹیم پہ دوسری عشاء کی نماز پڑھ لیا جماعت کے ساتھ تو میری پرانی اگر باقی تھی تو اس میں آدھا ہو جائے گی کیا وہ پوشش ہے سوال واضح نہیں ہے آپ کے کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ پرانی نماز چھوٹی بھی ہے ایک دن پرانی نماز چھوٹی بھی ہے اور اس کو قضاء کر کے میں نے رکھ دیا ہے لیکن میں نے اگلے دن اس کو پڑھ لیا تو میں نے ایک جگہ پہ نماز جماعت کی پڑھا آج کی دن کی اور دوسری جگہ پہ جا کے کل کی نماز پڑھ لیا جو ایسا جائب ہے کیا دیکھیں یہ جو آپ کا طریقہ ہے یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے نماز کو بیلنس کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر بلا وجہ کسی نے نماز کو چھوڑ دیا تو بعد میں اس کو قضاء کرنے کا آپشن نہیں اس کے پاس یعنی وہ قضاء ہی نہیں کر سکتا بعد میں کون قضاء کر سکتا ہے جس کے پاس عذر ہو کسی عذر کی وجہ سے اگر کسی نے نماز تر کر دی جیسے سو گیا کسی کام میں فز گیا کوئی بات ہو گئی تو وہ بعد میں پڑھے گا لیکن ایک آدمی دیدہ دانستہ ایسے نماز چھوڑ دے اس لیے قضاء کا آپشن ہی نہیں ہے تو آپ بیلنس کر کے مت رکھئے بلکہ جب موقع ملے جب موقع ملے فوراں اس کو پڑھ لیا لیے یعنی کہ ہم جا کے عشاء کی نماز چھوٹی ہے تو اگلے دن جا کے کسی عشاء میں پڑھیں گے ایسا نہیں فوراں جب پوری رات آپ کے سامنے پڑھئی ہے تو رات میں آپ کیوں نہیں اس کو پڑھیں گے فوراں اس کو پڑھ لیا لیے اس کو بیلنس مت رکھیں یعنی جب جیسے موقع ملا فوراں فوراں لیکن آج کی عشاء کی نماز دوسرے دن جا کے پڑھیں گے عشاء میں تو یہ طریقہ سے بہت بہت شکریہ اور میں کوئی عشاء کی نماز مل گئی اگر تو میں عشاء کی پڑھوں گا پہلے جماعت سے کہ میں مغرب کی پہلے پڑھوں گا جی بھئی معذرت کے ساتھ چونکہ وقت اس پروگرام کا اور دوسرے لوگوں کو کل کل سوال کیجئے انشاءاللہ کل آئیے آپ کل آئیے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی جی ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ جی جیدہ اللہ خیل ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے انشاءاللہ اسی طرح کل پھر حاضر ہوں گے اور کل ہی نہیں بلکہ پورے رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے انشاءاللہ پھر ملیں گے کل کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ